آئین کے آرٹیکل دو سو اٹالیس کے تحت صدر اور گورنر کو فوجداری مقدمات کے تحت کاروائی سے مکمل جبکہ وزیراعظم اور وزراء کو مشروط استثناء حاصل ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کسی نے ابھی آرٹیکل دو سو اٹالیس کے تحت استثناء نہیں مانگی کوئی متاثرہ فریق استثناء چاہتا ہے تو عدالت اسے سماعت کا موقع دے سکتی ہے سابق دیپٹی پروسیکیوڈر جنرل راجہ آمیر ابباسک کہنا تھا کہ کوئی سمجھتا ہے کہ اسے استثناء حاصل ہے تو وہ عدالت میں آ کر اس کا دعویٰ کرے چوتھا آپشن اسی دعویٰ کے لیے دیا گیا ہے فیڈریشن آف پاکستان ان کے خلاف کوئی کرمینل پروسیڈنگ انیشیئٹ نہیں کی جا سکتی اور اگر انیشیئٹ ہوئی ہوئی ہے تو اس میں اس کو سٹیک کر دیا جائے گا جس میں پریزیڈنٹ پرائیم نیسٹر اور دیگر وزراء وغیرہ شامل ہیں اگر کوئی شخص جن کا تذکرہ اس میں موجود ہے آرڈر میں اگر وہ آرٹیکل 248 کے سلسل میں یا کوئی ایمیونٹی کلیم کرتا ہے تو وہ ہمیں اس پر ایڈریس کر سکتے ہیں این ارو کیس کی آئندہ سمات سولہ جنوری کو ہوگی ابھی کسی حکومتی عہددار نے استثناء کے حق کے لیے عدالت سے رجوع نہیں کیا کیمرمن خالد شاہ کے ساتھ آئیشہ خان دنیا نیوز اسلام آباد